موسیقی روز کی روٹی کلام مقادس ماشر روکس برکت کے ساتھ حالیلویہ پریز تا لارڈ مسیح اسو کے ببرکت خوبصورت فطمہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں روز کی روٹی وائبل سٹیڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں خدا کے زندہ اور پاک کلام کو خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار میرے زیزوں یاد رکھیں خدا کا کلام جو کہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے خدا کا کلام جو آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے خدا کا کلام جو ہے یہ آپ کی ناعمیدی کو عمید میں بدلتا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے بدنی شفا کے لئے آپ کی مدد کرتا ہے خدا کا کلام جو ہے آپ کو ابلیس کے سارے بندنوں سے چھٹکارہ دیتا ہے خدا کا کلام جب بھی آپ سنتے ہیں اس کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کرتے ہیں یہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے یہ خدا ان خدا کے موں کی باتیں ہیں جب ہم اس کو سنتے ہیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں آئیں کلام مقدس کی طرف تو جو کریں رحزیزو ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اگلے سال میں بہت بڑے بڑے منصوبے لوگوں نے دنیاوی طور پر بنائے ہوئے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں جو کچھ بھی کام کریں وہ کامیابی کے ساتھ کریں اور بہت سارے لوگ اپنی انسانی کوشش سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر مدان میں کامیاب ہو سکیں لیکن میرے عزیزو کامیابی کا تلق آپ کی قابلیت کے ساتھ نہیں کامیابی کا تلق آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ نہیں کامیابی کا تلق آپ کے حلات و واقعات کے ساتھ نہیں یاد رکھیں کہ کامیابی کا تلق اگر ہے تو وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے جب ہم خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو خدا ہمیں ہر کام میں ہر مدان میں کامیاب کرتا ہے آئیں اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے آج کامیابی کے تلق سے کلام مقدس میں سے چند اصول چند قوانین ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہم اس نئے سال میں جب داخل ہوں تو ہم اس معاشرے میں ہر مدان میں ہر فیلڈ میں صرف کامیاب ہی نہیں بلکہ خوب کامیاب ہو سکیں آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں پرانے ادنامہ میں سے اس تشنا کی کتاب اور اس کا چپٹر نمبر ٹونٹی نائن ہے اور اس کی آیت مبارکہ نو ہے جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے پس تم اس اہد کی باتوں کو ماننا پس تم اس اہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو میرے عزیزو یہاں پر جو خدا خدا نے ایک اصول ایک قانون یا ایک اہد جو انسان کے ساتھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تُو میرے کلام کی باتوں کو ماننا جو کچھ اس کی اندر درج ہے تُو اس پر عمل کرنا جب تُو عمل کرے گا تو پھر تُو کیا ہوگا تُو کامیاب ہوگا جو کچھ بھی تُو کرے گا میرے عزیزو یہ نیا سال جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس نیا سال کو آپ ویلکم کریں خدا کے کلام کے ساتھ اور خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیں تاکہ کلام کی باتوں کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو اور آپ کسی بھی مدان میں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی کام میں آپ نکام نہ ہوں گے بلکہ کامیاب ہوں گے ایک بڑی مشہور و مروف آیات مبارکہ ہے جو کہ یشوہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی سات اور آٹھ آیت مبارکہ کے اندر لکھی ہوئی ہے ہر انسان اس آیت مبارکہ سے واقف ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ضرور اپنے ذہن نشین کر لیں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے تو فقط مضبوط اور دلیر ہو تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اتیاط رکھ کے اس کی ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس سے نہ دانے مڑنا نہ بائیں تا کہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو میرے عزیز ہو کلام مقدس ہمیں یہی ہدایت دیتا ہے کہ جب تم شریعت کی کتاب پر نگاہ رکھو گے کلام خوب کامیاب کروں گا پھر آگے لکھو شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے اور بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دیان ہو تا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو عطیات کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور خوب کامیاب ہوگا میرے عزیزو نئے سال کا آغاز خدا کے کلام سے کریں اور خدا کے کلام کے یہ کامیابی کے چند اصول جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے لیں ان کو اپنی زندگی کا مشل راہ بنا لیں تو آپ اپنی لائف میں جہاں کہیں بھی جائیں بزرگ دعوت کا بیٹا سلمان حکمت اور دنائیس سے لکھتے ہیں جن کو خدا خدا نے حکمت اور دنائیس سے ملوث کیا تھا امسال کی کتاب اور اس کا سولہ باب اور اس کے تین آیت مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اپنے سب کام خدا خدا پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے میرے عزیزو نئے سال میں آپ کے جو بھی پلان ہے آپ کے جو بھی منصوبے ہیں آپ کے جو بھی ارادے ہیں آپ کی جو بھی ڈیزائر ہے آپ خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیں خدا کے کلام کو اپنی نگاہ میں رکھیں اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا پہلا درجہ بنا لیں اور خدا کے کلام کو ہر روز صبح شام دپیر اس کو پڑھتے رہیں اس کو سنتے رہیں تو پھر خدا آپ کو خوب کامیاب کرے گا میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال اڈوانس مبارک ہو اور خدا آپ سب کو اس کلام مقدس کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے گاڈ بلیس یو خدا نے اگر زندگی بخشی تو کل میں اسی کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا یہ دس سٹیپ ہیں دس اصول ہیں جن سے ہم اس معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں اس میسیج کو اور لوگوں تک بھی کنوے کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پائیں